عادل بھائی آپ مورڈنگ کو کلا رہے ہیں یہ توتوں کے لئے لے کر آیا ہے لیکن اس کے ساتھ میری فرینڈشپ ہو گئی ہے تو اب ہی میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو پہلے تھوڑا تک کلا دوں کیونکہ یہ نا یہ دیکھو یہ مجھے دیکھ رہی ہے لیکن ابھی خواہ نہیں رہی پتہ نہیں چونکہ یہ ہے کیا کیا یہ اپنے پیرٹس کے لئے فراغ لے کر آیا ہے بنا کر یہ مرچیں کچھ عام ہیں اور تھوڑا تا کھیرے لے کر آئے ہیں اس کو مہنگو کھانا چاہیے تھا کیونکہ میٹھا بھی ہے اور جلو بھی ہے یہ نہیں کھاتی بس ابھی پیرٹس کے لئے کر آئے ہیں چلو نا کام گیا مورنی کو عام اور کھرے کھلانے والا اب ہم توتوں کو کھلانے کے لئے جا رہے ہیں سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ نے امید ہے آپ سالو ٹھیک ہوں گا میرے ہاتھوں میں یہ خوراک دیکھ رہے ہیں یہ خوراک جو ہے نا یہ اصل میں میں پیرٹس کے لئے کٹ کر لے کر رہا ہوں تو میں تھوڑی دیر کے لئے اپنی مورنی کے پاس روک گیا تھا تو اس کو ڈالیں لا گیا تھا ابھی دھوپ کافی ہے لیکن پیرٹس کو میں اس ٹائم میں ہم خوراک بہرہ سارے برڈس کو میں ڈالتا ہوتا ہوں تو ابھی آپ کو ہماری کنڈیشن بھی نظر آ رہی ہوگی کافی گرمی ہے یہ دیکھیں یہ پیرٹس کے لئے روٹی بھی بھگوئی ہوتی ہے ابھی وہ ڈالیں گے اور باقی برد کو بھی ڈالیں گے اس سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا ہے پیرٹس ہمارے ابھی اپنی خوراک کو دیکھ کر ہمارے پاس آگئے ہیں تو یہ ان کے لئے روٹی بھگوئی ہوئی ہے اور یہ بلال کو دیکھ کر ابھی پیرٹس ہارے در آگئے ہیں یہ دیکھیں اس کو اتنی بھوگ لگئے ہوئی یہ خالی مہنگو کی گھٹلی ہے نا وہ کھا رہا ہے یہ جب بھوکے ہوں یہ تاب نہیں ڈرتے اور جب ان کا پیٹ بھرا ہوا تاب یہ ڈرتے ہم سے بھی ڈر جاتے ہیں لیکن ابھی دیکھیں یہ ادھر سے دور سے بھاگ کر آئے ہیں درجالے پیچے پاگ گئے ہیں کہ ہمیں یہ خوراک دیں گے نہیں ہوتی یہ دیکھو ان کے لئے پر اپا دیکھو بلال ادھر دیکھو یہ دیکھو ہمارے پاس بھیڑوں نے چھتہ بھی بنایا ہوئے تموڑیاں تموڑیاں بنی ہوئے نہیں نہیں ان کو ابھی مار دیں گے پیرٹس جو ہیں ان کو ابھی میں نے ڈال دیا ہے ساری جو فروٹس وغیرہ ان کو ڈالنے ہوتے ہیں تو بلال وہ دیکھیں ادھر ریبٹس کے پاس ان کا گھاس وغیرہ ان کو ڈالنے لگے تو پسینہ کافی آ رہا ہے کیونکہ گرمی بوز جاتا ہے تو ابھی باقی چوزوں کو بھی ڈال کے ادھر بند کرنا ہے ابھی کافی سارا کام پڑا ہے اور پیرٹس پڑے شوک سے کھا رہے ہیں اپنی خوراکیں دکھاتا ہوں کوئی وہ تو بلال کو پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ دیکھیں کوئی کیا ہوا ہے ایک منٹ پانی لے کے آ رہے ہیں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے ابھی ابھی انہیں ڈالو ان کو ابھی نہ ڈالو ایک ہرگوش ہمارا ایک ریبیٹس وہ دیکھیں مر گئے اس کو کیا ہوا ہے آدل بھائی گرمی کی وجہ سے نہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ریبیٹس بہت زیادہ مر ہیں کوئی میرے پاس تقریب نہیں 22 ریبیٹس ہیں اس کے اندر اور اس وقت یہ ہوا ہے آپ نکالو کہ میں نکالو اس کے اندر آپ نے جب پرندے رکھے ہوتا ہے دیلی کوئی نہ مر رہا ہوتا ہے کوئی نہ آپ کے پاس انڈوں میں سے ہے چھوڑ رہا ہوتا ہے تو ریبیٹس نے اس دعا ہماری بہت تباہی پھیری یہ بہت زیادہ مر ہے ابھی اس کو نکالتے ہیں چلو بھگو 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 یہ کاریس بہت تباہ کے پاس بھگو 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 اور دیکھا ہیں لیکن یہ وہ ہوتا ہوتایا ہے یہ ہے ہمارا ایک لوس ہو گیا ادھر بلال یار یہ تو بڑا نقصان ہو گیا نا ہمارے سارے جتنے بریڈ آئی تھی وہ سب اللہ کو پیار ہو چکے ادھر آؤ تو میں ایک اور چیز دکھاؤں ہمارا صبح میں نے دیکھا ابھی ہمارا جو ادھر کبوتر نہیں ہے وہ وائٹ ہیڈ والی وہ نہیں فیمیل والی یہ والی جو نیو لے کر رہے تھے ہم نے یہ ادھر یاک دے کر بیٹھ گئی ہے وہ دیکھو جی وہ سامنے بیٹھ گئی ہے ہاں حالا کہ یہ ہم نے جس بندے سے لیا تھا اس نے یہ میل کر کے ہمیں دیا تھا تو یہ ہمارا ساتھ پھر دھوکہ ہوا ہے نا وہ ادھر اسی جگہ پہ اس نے آگے دیا اور اتر بیٹھ گئی ہے اگر ہوتی تو اتنی جگہ ہم نے ادھر چھوڑی ہوں ہی تھی انڈوں کے لئے یہ کسی ایک جگہ پہ گھار بناتی لیکن انہوں نے گھار بنانے کی بجائے نا وہ دیکھیں وہ بھی اوپر سٹیک کے اوپر گیا بیٹھ گیا یہ آستہ آستہ سارے وہ دیکھیں وہ بھی گیا یہ آستہ آستہ سارے سٹیک کے اوپر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے چوز ہوتی ہیں کہ کہیں ایکز آ رہے ہیں اور کہیں ہمارے پاس چکس نکل رہتے ہیں وہیں پہ بیڈ نیوز ہوتی ہیں جیسے ہمارا ابھی ریبٹ ڈیڈ ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ابھی چوزیں باہر نکل آئیں ہمیں دیکھ کر کیونکہ ابھی ان کو ہم نے خوراک بیرہ ڈال لی ہے اور ڈوگی بھی گرمی میں بری حالت ہوئی ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس نے زبان نکالی ہوئی ہے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ مرگیاں بھاری ادھر گھوم رہی ہیں جسے تھے اور مزید ابھی انڈے دے رہی ہیں وہ یہ مرگیاں بھاری اور مورنین اڈہ ہے ہوا ان کے ساتھ یہ ادھر مورنی نڈا دیا ہے ہاں ادھر مورنی نڈا دیا ہاں وہ ساری میں ادھر اگز مجھے لگتا تھا کہ یہ دے رہی ہیں تو یہ ساری نہ ادھر اگز دے رہی ہیں ابھی تو آج اس نے ہیرے والی فیمیلے بھی اگز دی ہے ہاں اس نے بھی اگز دیا ہے تو وہ بھی میں نے اٹھا کر رکھ لیے بھگوئی روٹی گرمیوں میں ڈالنا اچھا ہوتا ہے یہ بڑی اچھی ہوتا ہے ایک خوشکبری ملی ہمیں کہ ہماری کبوتری نے انڈا دیا آدھی خوشکبری آپ سمجھ لیں کیونکہ اس نے گوڑل کے درمیان میں جہاں اس کا دل کیا اس نے انڈا دے دیا اور ساتھ میں ایک بری خبر کہ ہمارے خرگوش جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہی آپ کہہ دیں اللہ کو پیارا ہو گیا فل گرمی ہے اس وقت سورج سر پہ ہی آپ سمجھ لیں چائے آنے سے پہلے پہلے ہم نے خرگوش کو باہر دبانے بھی جانے مٹی میں یہ دیکھیں فرنڈز یہ آدھل بھائی نے ہوم میڈ پانی کے برطن بنائے ہوں ہیں یہ خود بنائے ہیں انہوں نے ایسے تین چار اور بھی بنانے ہیں ہم نے